موسیقی السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈاکٹر تاریخ محمود دوستو آج ہم بات کریں گے کہ انگلیش میں جس کو سیڈیم حس دست یا اسپاگول کہتے ہیں کہ اسپاگول استعمال کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اسپاگول کی کیا بینیفٹس ہیں کیا فائدے ہیں دوستو کچھ لوگ اسپاگول کو کانسٹیپیشن یا قبض کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ لوز موشن ڈائریا دست وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے اسپاگول کا استعمال کرتے ہیں دونوں صورتوں میں اسپاگول کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور دونوں صورتوں میں بہترین ریزلٹ ہے صرف آپ کو اسپا گول استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آنا چاہیے مختلف طریقہ ہے دوستو اگر آپ پانچ گرام اسپا گول استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر چار گرام فائبر ہوتا ہے فائبر ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے کبز ہے اگر آپ ٹائلٹ میں بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بواسیر یا اینل فشر ہو گیا ہے تو اس کے لیے کانسٹیپیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اسپا گول بہترین چیز ہے آپ اسپا گول کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں فائبر بہت زیادہ ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کو شگر ہے بلیڈ پیشر ہے کولیسٹرول ہے دل کی بیماریاں ہیں تو آپ اسپا گول کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو کبز نہیں بھی ہے تو بھی آپ جو ہے اسپا گول کا استعمال کریں گے تو یہ باڈی کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں جو مطلب بلیڈ پیشر ہے کلیسٹرول ہے شگر ہے یا جو دل کی بیماری ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک کرے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سالوں سے اسپاگول استعمال کرتے ہیں آپ کو کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آیا یا بینیفٹس ہم کو ملے نہیں دوستو جو اسپاگول ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے آپ کو اس کا فائدہ دیکھتا نہیں ہے پر وہ باڈی پر اپنا کام جو ہے وہ صحیح طور پر کر رہا ہوتا ہے آپ کو اس کا فائدہ باڈی کو مل رہا ہوتا ہے تو آپ لازم جو ہے وہ اسپاگول استعمال کریں اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اسپاگول استعمال کرتے ہیں فار ایگزمپل کانسٹیپیشن کو ختم کرنے کے لیے کبز کو ختم کرنے کے لیے تو آپ جو ہے اس کو ایک گلاس دودھ میں یا پانی میں آپ اس کو گلہ کر دیں جب یہ جیلسی بن جائے ٹھیک ہو جائے تو آپ اس کا ٹیسٹ کے لیے اگر آپ اس میں ہنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں شکر استعمال کرنا چاہتے ہیں یا گھڑ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا ایڈ کر کے آپ چمچ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ یا جیسے ہی آپ اس کو ڈرنک کر لیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ سپیشلی کانسٹیپیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ویسے بھی جب بھی آپ اسپاگول استعمال کریں تو پانی کا استعمال دادہ کریں کیونکہ یہ باڈی میں اندر جا کر پیٹ میں یہ پانی کو جذب کرتا ہے دوستو جتنے بھی بیکٹیریاز جو بیٹ بیکٹیریاز یا جو انفیکشن ہوتا ہے انتریوں میں یا انتریوں کی سوزوش ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو یہ ٹھیک کرتا ہے تو یہ جتنے بھی بیٹ بیکٹیریاز ہوتے ہیں یا جو گند ہوتا ہے اس کو جذب کرتا ہے اپنے اندر تو پانی کی جو کمی ہو جاتی ہے تو آپ کم از کم ایک ٹائم جب آپ اسپاگول کا استعمال کرتے ہیں تو دو گلاس پانی لازم استعمال کریں دوستو اگر آپ وزن کم کرنے کے لئے اسپاگول کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ویٹ لوز کرنے کے لئے تو آپ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک چمچ اسی طرح گھیلہ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو بھوک ہے وہ کم ہو جائے گی آپ کم کھنا کھائیں گے جس سے آپ کا وزن زیادہ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائبر ہے اس میں وہ آپ کے وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو لوز موشن ڈائریا دست ہیں تو آپ نے اسپاگول کا استعمال کیسے کرنا ہے دوستو ایک کیلے میں دی مکس کر لیں اس میں آپ ایک چمچ جو ہے ڈائریکٹ اس کو گھیلہ نہیں کرنا ڈائریکٹ آپ نے اسپاگول مکس کر کے آپ استعمال کریں گے تو اگر آپ کو لوز موشن ہے ڈائریا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کے مسائل ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے دوستو اگر آپ کو ایسیڈیٹی گیس ہے ایسیڈ ریفلیکس ہے تو بھی اگر آپ اسپاگول کا استعمال کریں گے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا الگرز جو ہے اسپاگول میں بہت زیادہ بینیفٹس ہیں فائبر سے بڑا ہوا ہے آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کی باڈی کو اس کا ضرور فائدہ پہنچے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں دوستو کا شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازم کلک کریں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ڈریکٹ مل سکیں آپ کا بہت شکریہ